کہ جو لکھ دے گا میرا ساوریہ اسے کوئی بدل نہ پائے گا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا بولے یار پتا جی نے جو فیضہ کر دیا وہ فائنل ہے پتا جی نے جو کہہ دیا اس کے بعد اسے کوئی نہیں بدل سکتا ہم اپنے گھر میں کہتے ہیں نا جس کی بھی چلتی ہے چاہے پتا کی چلتی ہے ماں کی چلتی ہے بھائی کی چلتی ہے ہر پڑیوار میں کوئی ایک ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے کہہ دیا بولے یار اب نہیں بدلے گا جو کہہ دیا وہ فائنل ہے اسی طرح شام پریمیوں کے جیون میں اگر کوئی فائنل ہے تو وہ صرف اس کا کیا ہوا فیصلہ شام پریمیوں کوئی کہتے ہیں کہ بابا نے ایک بار جو فیصلہ کر دیا اس کے بعد اس فیصلے کو کوئی مٹا نہیں سکتا تھا کہہ نا آج بابا سے کہ بابا کہ جو لکھ دے گا میرا ساوریا اسے کوئی بدل نہ پائے گا جو لکھ دے گا میرا ساوریا اسے کوئی بدل نہ پائے گا اب جن کا بجے گا گھر گھر میں اب جن کا بجے گا گھر گھر میں اس کا چھنڈا نہرائے گا جو لکھ دے گا میرا ساوریا اسے کوئی بدل نہ پائے گا کس کس کو بھروسہ ہے ہاتھ اٹھالو ہر ہاتھ ایسا لگنا چاہیے جیسے ہر ہاتھ میں میرے بابا کا جھنڈا ہے دونوں ہاتھ اٹھالو اور اگر چاہتے ہو کہ ہر مسیمت ہر سنکت آپ کے گھر سے دور رہے تو ایک ہی اکام کرنا اس گرتن کے بعد اگر یہاں نشان ہو تو ایک نشان لے جا کر اپنے گھر کی چھت پر لگا دینا بڑے سے بڑا سنکت آپ کی چوپن کو پال نہیں کر سکتا جب تک وہ نشان آپ کے گھر کی چھت پر لہراتا رہے گا اٹھانے گا رہا ہاتھ بلکل اس ہی نے بلکل اس ہی نے اور چھوپ کر بستی میں کہوں بابا سے کہ بابا وہ جو لکھ دے گا میرا سابریاہ اسے کوئی بدل نہ بائے گا جو سے کوئی بدل نہ بائے گا تک سا مجھے گا در گھر پے تک سا مجھے گا در گھر پے اس کا جھنٹا جہرہ گا چھوکے دے گا میرا جاگریا اسے کوئی بدل نہ پائے گا تک سا مجھے گا میرا جاگریا اسے کوئی بدل نہ پائے گا تک سا مجھے گا موسیقی موسیقی ہے الگ الگ قسمت سب کی لکھنے والا ہے سامریہ ہے الگ الگ قسمت سب کی لکھنے والا ہے سامریہ موسیقی 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 تو کس بات کی اس کو خبر نہیں تو اس کے لکھنے میں قصر نہیں تو کس بات کی ان کو خبر نہیں جب شام کرے گا اپنی مہر جب شام کرے گا اپنی مہر انر سے خن پر سکتے مہر جب بھگوان پہنچے رکمنی اور بھاوہ کے ساتھ اور جب بھگوان نے پہلی ملنے کی اور پہلی ملنے میں سوڑے کی گنی دی پورا گاؤں رشتے دار بن کر آگیا بھولے نالی کا بھائی گنیاں مات رہا ہے جنبی چلو اور دیکھتے دیکھتے سینکھلو کھلو مٹر تک لائن لگے آس پاس کے گاؤں والے بھی آگئے اب بھگوان نے نرسی جیسے کہا بھولے اگر اس طرح ملنی ہوئی تو بھاد چھوڑو شادی کی تاریخ میں ہنکل جائے گی اور ملنیاں چلتی رہیں گی نرسی نے کہا بھولے آپ دی کچھ کرو بھگوان نے اسی وقت لکشمی کو آدیش دیا ملنے ملنے سب ہوئی بند اس گاؤں کے اور آس پاس کے گاؤں کے جتنے لوگ ملنے کی لائن میں لگے ہیں ان کے دل میں جو بھی چاہا ہو وہ جو بھی چاہتے ہو ان کے گھر کی چھت پر اور ان کی جھوپڑی میں اسی چیز کی بھر ساتھ کر دے یہ ہے کالی بجاؤں اور کہتے ہیں بیبیوں آج پرہر تک لکشمی برستی رہی اور گاہ ونجار کا بکھاری بھی کروڑ پتی سیڑ بن کر گھومنے لگا ہے یہ ہے ایسا سیڑ نہیں ملے گا دوڑوں ہاتھ اٹھانو دوڑوں ہاتھ اٹھانو تالی بجاؤں کر تالی بجاؤں کر کہہ دو جب شام کرے گا اپنی مہر کول کول تالی رہا ہو ہیں کول موسیقی 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 فساری دنیا یہ جان گئی 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 موسیقی 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 اسے کوئی بدل نہ آئے گا اسے کوئی بدل نہ آئے گا موسیقی دل میں کاری داروں دل میں کاری داروں آئے گلہ آئے دل میں کاری داروں بھولا میں کاری دارو وقالے اگرانے بھولا میں کاری دارو مرمو بھولا میں کاری دارو مرمو بھولا میں کاری دارو مرمو بھولا میں کاری دارو موسیقی 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 موسیقی